میں حد سے زیادہ نا پیٹرارٹک قسم کا انسان ہوں ڈائے ہارڈ پاکستان آپ جینا پاکستان کے لیے مرنا پاکستان کے لیے ٹھیک ہے اور پاکستانیت کے اندر نا ایک جذبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انگلینڈ سے شاپنگ کر لیں آپ آسٹریلیا سے کر لیں آپ امریکہ سے کر لیں آپ افغانستان سے کر لیں آپ بھوٹان سے کر لیں آپ سومالیا سے کر لیں یار کم سے کم میٹ ان انڈیا تو نہ کریں آ رہا یہ جو اس وقت منظر آپ دیکھ رہے نا تو یہ مناظر آنکھوں کو بھان ہی رہے آنکھوں کو کھٹک رہے ہم بات کریں گے ورن سہواک کی کیونکہ مسلسل وہ پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کر رہے ہوتے ہیں ابھی بھی انہوں نے پاکستان ورلڈ کپ کھلنے کے انہوں نے ابھی کہنا شروع کر دیا پاکستان کے لیے کہ بھاگ پاکستان بھاگ بلابا پاکستان کے فیکٹر میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بھارت کی طرف سے پاکستان پھالا جاتا ہے سکھا تو روحید شرما جب سکھا اٹھالتے ہیں تو وہ جو وہاں پہ دائرہ بنا ہوتا ہے جہاں پہ سکھے نے گرنا ہوتا ہے تو وہ اس سے آگے جا کے گرتا رہا ہے اب کل کے میچ میں یہ دیکھا جانا ہے کہ وہ سکھا اسی دائرے کے اندر گرتا ہے یا آگے جا کے گرتا ہے پیور پاکستان کو سکھ کے اندر بھی کی جائے گی اس کے امکانات ہیں پاکستان کے لئے قدرت کا نجام تو کام نہیں آیا لیکن اب بھی پاکستانیوں کو کچھ امید ہے بی سی سی آئی سے کہ پاکستانی سوچ رہے ہیں کہ بی سی سی پاکستان کو جتا ہے گا اور مطلب پیسہ کمانے کے چکر میں اور جو مطلب ٹاوس کے اوپر بھی سوال اٹھائے جا رہے پاکستان کے اندر بولوں کے اوپر تو آپ کو پتہ یہ سوال اٹھائے تھے کہ بھائی بھارتی بولورٹس کے لئے الگی بول دی جا رہی ہے کچھ بنا کے باقی دوستو ان جائلوں کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے ان کی مطلب ان کو تو صرف برائیاں ہی نکالنی ہیں چاہے بھارت میں کچھ بھی ہوتا ہے تو ان کو برائی نکالنی ہیں لیکن کچھ پاکستانی آز کل بیرن سہیواغ جی کی باتوں سے بھی چڑے ہوئے انہوں نے ایک ٹویٹ گیا کر دیا کہ بھاگ پاکستان بھاگ تو پاکستانیوں کی جلی ہوئی ہے لیکن وہیں جب ان کے جاوید میاداد نے بولا تھا کہ بھارت بھاڑ میں جائے اس بارے میں بکمنگے کبھی کچھ نہیں بولیں گے یا پھر ان کا سائد افریدی جو کہ جہادی ٹائپ کی مینڈ سیٹ رکھتا ہے جو کسمیر کے بارے میں بات کرتا ہے اس کے بارے میں یہ کبھی بات نہیں کریں گے کہ بھائی کرکیٹرز کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے باقی دوستو چلتے ہی سیدھے ویڈیو پہ لیکن اسے بہل اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا شینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس شینل کو سبسکرائب جلو پولینا پریس کانفرنس میں میں کیا کہوں آپ کو میں بس یہ بتا سکتا ہوں کہ جناب اس کہانی کا آغاز ہوا تھا کہ تمام سوالات کے جواب میں گراؤنڈ میں دوں گا اس کہانی سے اور اس کانفیڈنس سے سفر کا آغاز ہوا تھا اور اختتام کہاں ہو رہا ہے کہ میرا نمبر تو سب کے پاس ہوتا ہے ٹی وی پر بیٹھے کر مشورہ نہ دیں مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں میں آپ کے میسج کا ریپلائے بھی کر دوں گا یہ ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ ایکسٹرا کانفیڈنٹ ہوتے ہیں آپ کو خود اعتمادی بہت زیادہ ہوتی ہے پھر انہوں نے کہا کہ میری پرفارمنس تو ایسی ہے نہیں کہ لوگ تنقید کرے کہ بھائی میں اچھی کرکٹ نہیں کھیل رہا یا میری کپتانی میں کوئی گڑ بڑ ہے اب مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اگر اچھی کرکٹ بھی بابرازم کھیل رہے ہیں پاکستان بھی اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے کپتانی بھی بڑی شاندار کر رہے ہیں تو پاکستان کی یہ سچویشن کیوں ہے جس سچویشن میں آج پاکستان ہے یہ پریشانی ہے اور دیفنیٹی وہ پریشان ہوں گے کیونکہ اب تو وہی بات ہے کہ کل اگر انگلینڈ ٹاوس جیتے اور نیوزیلینڈ کے پلیئرز بیس منٹ کے لیے پریشان میں بند ہو جائے اور ٹائم آؤٹ ہو جائے تو اب یہی طریقہ ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نظر نہیں آرہا کہ پاکستان کسی طریقے سے انگلینڈ سے بہت جیتے تو اب پاکستان نے گھر واپس آنا ہے اب ہمیں بات کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں نے شاپنگ کتنی کیا ہے کس نے کتنی ساڑھیا لیا ہے کس نے کیا لیا ہے یہ سوال یہ بات میں کرنا چاہ رہا تھا دیکھیں میں حد سے زیادہ پیٹرارٹک قسم کا انسان ہوں ڈائے ہارڈ پاکستان جینا پاکستان کے لیے مرنا پاکستان کے لیے ٹھیک ہے اور پاکستانیت کے اندر ایک جذبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انگلینڈ سے شاپنگ کر لیں آپ آسٹریلیا سے کر لیں آپ امریکہ سے کر لیں آپ افغانستان سے کر لیں آپ بھوٹان سے کر لیں آپ سومالیا سے کر لیں یار کم سے کم میڈ ان انڈیا تو نہ کریں آرہا تو ہمارے کرکٹرنز جو ہمیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہاں پر اگر وہ میڈ ان انڈیا چیزیں خرید رہوں گے تو سر پھر میں کیا بولوں اب اب سوچ لو دوستو یہ پاکستانی کیا بول رہا ہے میں نے شٹی میڈیا میں بیٹھ کے یہ چیز بول رہا ہے اور جو انڈینز پاکستانیوں کو پاکستانی یوٹیوبرز کو بھر بھر کے سپر چیٹ دے رہے ہیں سوچ لو بھائی اب کیا بولوں ان کے بارے میں میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں اس پہ یا پھر اپنے اسی چینل پہ کمیونیوٹی پوشٹ میں پوشٹ بھی ڈال چکا ہوں لیکن لوگ ہیں سو دنے والے نہیں ہیں مطلب ان کا مائنڈ سیٹ ہے بھائی دے رہے ان کے پاس میں جیادہ پیسہ ہے مجھے لگ رہا ہے تو میں تو یہی بولوں گا اگر جیادہ پیسہ ہے تھوڑا بہتیار رہا ہے آرمی کی نام سے بھی ڈانٹ کر دو انڈین آرمی کی نام سے یہ جو اس وقت منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ منظر اچھا لگتا یقین کریں یہ آنکھوں کو بہتا بھی اچھا بھی لگتا کہ ہمارے پلیئرز ہیں ہماری شاہن ہیں جا کے شاپنگ کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں ریلیکس کر رہے ہیں کسی قانون میں یہ غلط نہیں ہے لیکن اس وقت جب آپ میچز کھیل رہے ہوتے میچز جیت رہے ہوتے ہم بات کریں گے ورندر بکواس کی ایم سوری ورندر سہوات کی کیونکہ مسلسل وہ پاکستان کے خلاف ہر زیادہ سرائی کر رہے ہوتے ہیں مسلسل جس جیسٹر کے وہ بیٹسمن ہیں ان کو بطور بیٹسمن ہم سب ان کو بڑا پریس کرتے ہیں لیکن جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں کہیں سے ایسا نہیں لگتا کہ یہ اتنا بڑا بیٹسمن ہے جو پاکستان آکے وہ ٹپل سینچری بنا کے گیا ہے پاکستان کے خلاف اس کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں لیکن جتنی ورندر سہوات اتنی ہی بکواس کرتے ہیں کہ اب شاید پاکستان میں تو ان کو ورندر بکواس ہی کہنا لوگ شروع ہو جائیں کبھی وہ کہتے تھے باپ باپ ہوتا ہے پھر شویبختر سے وہ شٹ اپ کال ان کو مل رہی ہوتی ہے تو ان کو ہمیشہ سے پھر وہ بیک فوٹ پر جب رکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے ورندر سہوات شاید ان میں سے ہی کوئی ایک ہیں ابھی بھی انہوں نے پاکستان ورلڈ کپ کھلنے کے انہوں نے ابھی کہنا شروع کر دیا پاکستان کے لئے کہ بھاگ پاکستان بھاگ اب کڈیشن گیا ہے نا پاکستان کی پاکستان کی پلئر تو نہیں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں آپ شویبختر نے ان کو شٹ اپ کال دی بلکل صحیح ہوگی جب لیگ آپ کھیل رہے ہیں مختلف جو لیگ ہوتی ہے ویٹرنز کی جو لیگ ہوتی اس میں پاکستانی پلئر کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہاں بھی ایسی باتیں بھائی ویسے بھی آپ بڑی بات ہوتی ہے ابھی پھر مجھے وہ جو ہمارے افی بھائی کے فین ہیں وہ ضرور بولیں گے یوٹیوب کے اوپر جا کے لیکن بھائی ایک طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی ماں ہم بڑی مریادہ والی لوگ ہیں بڑا ہم جو ہے وہ مہمانہ کو سواغت کردے والے لوگ ہیں ہم بھی تو وہاں پہ مہمان ہی ہے نا اس طرح کی باتیں کریں گے دیکھیں اس طرح کہ جو کریکٹرز ہوتے ہیں نا یہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں یہ یہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ کون ہے یہاں پہ بھی ہیں آپ کے سامنے ابھی جو بولز کا اس طرح دیکھیں ہر بندہ اپنے حساب سے آپ نے اتنا آپ سے بہتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا یہ بندہ اینکر بانا بیٹا ہے لیکن اس کو پورا گیاں نہیں ہے اس کے جاوید میاں داد نے کیا بولا تھا کہ بھاڑ میں جائے انڈیا کہ مطلب بھارت پاکستان میں ایسی اگپ کھلنے نہیں آئے گا اس نے منہ کر دیا ہے تو اس پہ جاوید میاں داد نے یہی جواب دیا تھا کہ بھاڑ میں جائے انڈیا یہ کیا مطلب تھا اس کا بات کرنے وہ بھی تو تمہارا ایک کرکیٹر ہے پورا گیٹر ہے اس کو تو تم لوگ سراکھوں پہ بٹھا گے رکھتے ہو لیکن یہ اینکر بتا نہیں کس نے بنایا اس کو اینکر اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ پاکستانی کرکیٹرز کیا کیا کرتے رہے سائد افریدی کیا بولتا رہا ہے بھارت کے بارے میں کسمیر کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے یہاں سے بھی آتے رہتے ہیں وہاں سے بھی جاتے ہیں وہاں سے بھی آکاس چوبڑا بول رہتے ہیں یہاں پہ کس نے انڈین ٹیم جب ہاری ہے تو یہ بولا گا یہاں سے وہاں بھاگ جاؤ اس طرح کی اگر آپ سپیسیفک سنٹینس ڈھونے گے وہ تو آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا لیکن سچوئیشن باتیں ہوتی ہیں کب ایسا ہوا کب ایسا ہوا سننے لیے آپ نے یہ چھڑ دیا کب ایسا ہوا انڈین ٹیم سننے نا میڈم سننے میرے کب ایسا ہوا آپ نے بہت آرام سے بیٹھ گیا کہتے تھے کہ یہاں سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے سر نہیں کیا ایسا نہیں ہے آپ انڈین فرم کو خوش کرنے کے لئے میں جو یہاں پہ بات ہوتی ہے وہ کہتی ہوں نجم سیٹھی صاحب نے کتنے بڑے ارے بھائی نجم سیٹھی صاحب آپ کے ہمارے کس لیول کے ہیں وہ چیف مطلب وہ ایک وہ یہاں پہ وہ رہ چکے ہیں کیا کہا میں پوچھا کہا آپ نے تباہا سیٹھ میں دیا آپ نے تباہا سیٹھ میں دیا سر میں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ نہیں ہے سنیں نجم سیٹھی صاحب جب انڈین نے آنے سے ایشیا کپ میں جگہ چینج کرنے سے منہ کر دیا ہمیں نہیں کرنی ہے تو انہوں نے کہا جی وہ جو انڈینز ہیں وہ پاکستان سے ڈر گئے ہیں یہ بات ہی کرنے والی یہ تو نہیں کہنا نا ڈر گئے ہیں دیکھیں ڈر گئے ہیں آپ دونوں یہاں پر آئیں اور میں آپ سے یہاں سے نکل کے باز جائیں آپ میمان آئے نا ہمارے بھائی جب آپ وہاں پہ کھیلنے کے لیے گئے میمان کیوں میں آپ آپ کو کمپیٹیشن میں رہے ہیں انہوں نے غلط کہا ہے لیکن یہاں سے بہت ہوتا ہے اگر ہم تیوی فائنل کی ڈاٹ سے باہر ہیں تو ہمارے لیے کوئی احصار آستہ نہیں رچتا لیکن میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ یہاں پہ کھیل سے زیادہ پیسے کے انوالمنٹ ہے اور منظر نامہ تبدیل پھر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ضرب مائنس تکسین کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے جب تک میچ نہیں ہو جاتا قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے کہا ہے کہ ہمارے ذہن میں نیٹ رن ریٹ کا پلان ہے اس کے پیچھے جائیں گے پوری پلاننگ ہے کہ درس اوبر کیسے کھیلنے ہیں بعد میں کیا کھیلنا ہے جبکہ اگر پکر زمان دیس یا تیس اوبر کھیل گیا تو ہم مطلوبہ رن ریٹ حاصل کر سکتے ہیں یہ میری سوچ نہیں کی کپتان کی سوچ اب کاؤس کا فیکٹر کے کاؤس کے فیکٹر میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بھارت کی طرف سے کاؤس کتھالا جاتا ہے سکھا تو روحید شرما جب سکھا اتھالتے ہیں تو وہ جو وہاں پہ دائرہ بنا ہوتا ہے جہاں پہ سکھے میں گرنا ہوتا ہے تو وہ اس سے آگے جا کے گرتا رہا ہے سوائے ایک میں کہ وہ اس دائرے میں گرتا اس سے آگے جا کے گرتا ہے اصلا کیپٹنز کو وہاں سے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی آپ آگے بڑھ کے سکھے کا رخ نہیں دیکھ سکتے کہ میں نے جو سکھے کا رخ مانگا تھا کیا یہ وہی ہے یا نہیں وہ آپ کو امپائر بتاتے ہیں کہ یہ دیت گئے یہ ہر بڑھ اب کل کے میچ میں یہ دیکھا جانا ہے کہ وہ سکھا اسی دائرے کے اندر گرتا ہے یا آگے جا کے گرتا ہے دوسری بات یہ کہ پیور پاکستان کو سوائز کے اندر بھی کی جائے گی اس کے امکانات ہیں آپ کو یہ خام خیالی بھی لگتی ہوگی کسی دیوانے کا خواب بھی لگتا ہوگا آپ کو یہ بکواسیات مغلزات بھی لگتے ہوگی لیکن اس کے اندر یہ پیکٹر ہے کہ وہ سکھا کہاں پہ گرتا ہے جس کے امکانات نوے فیصد یہ ہیں کہ پاکستان کل کا توس بیٹے گا یہ توس سے پہلے کی بات ابھی توس توس کے کسی کو علم نہیں لیکن یہ امکانات ہیں اور جن ذرائع سے ہیں وہ ذرائع میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا وہ جو امکانات نوے فیصد کے ہیں وہ اسی یہ بھی ہیں کہ میچ کو کسی حد تک سنسنی خیص بنانا ہے میچ کو کسی حد تک چامپل بنانا ہے کہ وہاں پہ بیٹھے شائکین جو ہیں ان کا انٹرسٹ بھی رہے جو ٹی وی پہ دیکھنے والے ہیں ان کا انٹرسٹ بھی رہے برادکاسٹنگ کمپنیز جو ہیں ان کا انٹرسٹ بھی رہے ایڈبرٹائزر جو ہیں ان کا انٹرسٹ بھی رہے اور بک میکر جو ہیں ان کا انٹرسٹ بھی رہے اور جو اس پہ لگا رہے ہیں ان کا انٹرسٹ بھی دو نمبر کام ہے لیکن یہ دو نمبر کام ایک نمبر طریقے سے بہت اچھے طریقے تو دوستو آپ نے دیکھا ابھی بھی ان جاہل پاکستانیوں کو امید ہے کہ بیسیز یای ان کو ٹوز جتائے گا اور اس کے بعد میچ بھی اچھے خاصے مارچن سے ان کو جتائے گا باگی دوستو جو اویرنس کے بارے میں بات کی اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان جاہلوں کو اور کوئی ٹاپک تو ہے نہیں بات کرنے کو اب یہی چھوٹے موٹے ٹاپک بچے ہیں حالانکہ اپنے کرکیٹر کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بولیں گے کہ انہوں نے بھارت کے بارے میں کیا کیا بولا ہے اور رہی بات سوپنگ کی جیسا کہ اس روح میں بول رہا تھا پاکستانی کے بھائی ڈائی ہارڈ پاکستانی ہے اور میڈ انڈیا کی چیزیں ان کو نئی خریدنی چاہیے تو جو انڈین پاکستانی یوٹیوبرز کو برور کے سپر جیٹ دیتے ہیں تو بھائی سوچ لو ٹھیک ہے کچھ انڈین آرمی کے نام سے بھی ڈانٹ کر دوں بھائی دوستو آپ کا کیا ماننا ہے آپ نیرائی کمینڈ میں جرور دینا میڈیو پسند آئیے تو لائک کر دینا پھر میل دیکھیں اس نیکسٹ میڈیو تب تک لی جائیں ڈیو بھائی ڈیو بھائی